موسیقی اسلام علیکم میوورز پیکے میگا انٹریٹینمنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی باروب اور شہانہ انداز کے کرداروں کی اگر بات کی جائے تو تو پی ٹی وی ناظرین کو تاہرہ واسطی ضرور یاد آتی ہیں پی ٹی وی کے تاریخی ڈرامو شہین آخری چٹان اور ٹیپو سلطان میں تاہرہ واسطی کی ادھاکاری بےمثال تھی انہیں جب تاریخی ڈرامو میں ملکہ کے طور پر کاش کیا جاتا تو تو دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے اس باوکار اور خوبصورت ادھاکارہ نے نہ صرف کئی دہائیوں تک ادھاکاری کی بلکہ مصنفہ کے طور پر بھی خود کو منوایا وہ چار دہائیوں تک فن کی خدمت کرتی رہی اپنی زندگی میں ہر قسم کا سخ دیکھا زندگی میں عزت وکار دولت اور ازدواجی زندگی کا سکون سب کچھ دیکھا مگر ہماری اس بہت ہی پیاری ادھاکارہ کو اپنے ہمسفر کے بچھڑنے کا غم کھا گیا ہستی کھیلتی زندگی کچھ اس طرح سے ویران ہو گئی کہ تاہرہ واسطی بھی اسی حقیقی دنیا میں چلی گئی جہاں ان کا ہمسفر گیا تھا تاہرہ واسطی کی پیدائش 1944 کو پنجاب کے شہر سرگودہ میں ہوئی کچھ عرصہ سرگودہ میں ہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بہاولپور چلی گئی جہاں وہ اپنے خالہ کے قائم کردہ تعلیمی ادارے میں پڑتی رہی اس کے بعد انہوں نے عالی تعلیم کے لیے لاہور کا رکھ کیا یہیں وہ اپنے کزن رہزوان واسطی کے قریب آئیں جو کہ لاہور ریڈیو میں بطور انگریزی پروڈیوسر کام کرتے تھے رہزوان واسطی ہی تاہرہ کو ریڈیو میں لے کر آئے ریڈیو میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ تاہرہ نے موڈلنگ بھی کی یوں وہ لاہور کے فنکار حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام بن گئی جب ٹیلیویزن کا آغاز ہوا تو ریڈیو کے بہت سے فنکار ٹیلیویزن پر بھی کام کرنے لگے اور تاہرہ واسطی بھی ان میں سے ایک تھی انہوں نے 1968 میں میں پی ٹی وی پر ڈراما کترہ پیش کیا اس ڈرامے میں تاہرہ واسطی کی ادھاکاری نے پروڈیوسرز کو بہت مائل کیا یوں تاہرہ کو مختلف ڈراموں میں کام کرنے کی پیشکش ہونے لگی اور وہ پوری لگن سے ادھاکاری کرنے لگی یوں تو ستر کی دہائی میں وہ بہت سے ڈراموں میں ادھاکاری کرتی رہی اور انہیں پذیرائی بھی حاصل ہوئی لیکن ملک گیر شہرہ تاہرہ واسطی کو ڈراما شیریل شاہین سے ملی تاریخی ڈراموں میں کام کرنے کا سلسلہ تاہرہ واسطی کے کریئر کے آخری برسوں تک جاری رہا 1997 میں شہید ٹیپو سلطان کی زندگی پر ڈراما بنایا گیا تو اس میں بھی تاہرہ واسطی مہارانی کے روپ میں نظر آئیں اور ہمیشہ کی طرح خوب جچیں تو اب بات کرتے ہیں تاہرہ واسطی کی نیجی زندگی کے بارے میں تاہرہ واسطی نے اپنے کزن رزوان واسطی سے پسند کی شادی کی وہی رزوان واسطی جو ان کو شو بیز میں لے کر آئے تھے شادی میں دونوں گھر والوں کی رضا مندی بھی شامل تھی رزوان واسطی کے ساتھ تاہرہ واسطی نے ایک خوشگوار زندگی بسر کی اس شادی سے ان کا ایک بیٹا رہان اور ایک بیٹی لیلہ واسطی پیدا ہوئیں لیلہ واسطی نے بھی ماں کی خوبصورتی پائی ہے اور وہ بہت سے برینڈز کے لیے موڈلنگ اور ڈراما سیریلز میں کام کر چکی ہیں تاہرہ واسطی کے بیٹے رہان واسطی انگلینڈ میں مقیم ہیں اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں رزوان واسطی کا انتقال دو ہزار گیارہ میں ہوا اور اسی دوران لیلہ واسطی بھی کینسر سے لڑ رہی تھی شوہر کے انتقال اور بیٹی کی تکلیف کا تاہرہ پر بہت بڑا اثر ہوا اور ان کی صحت گرتی گئی اور چند ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا گیارہ مرش دو ہزار بارہ کو تاہرہ واسطی اپنے گھر میں کینسر سے لڑتی اپنی بیٹی اور لاکھوں مداہوں کو ادھورہ چھوڑ گئیں انتقال کے وقت ان کے دونوں بچے ان کے ساتھ تھے سبھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ تاہرہ اپنے ہمسفر کا بچھڑنا برداشت نہ کر سکیں اور اسی دنیا میں چلی گئیں جہاں پر ان کا ہمسفر گیا تھا لیلہ واسطی اپنی ماہ کی لیگیسی کو بہت ہی اچھے طریقے سے آگے بڑھا رہی ہیں لیکن تاہرہ واسطی جیسی باروب اور باوقار اداکارہ اب انڈسٹری کو دوبارہ نصیب نہیں ہو سکیں گی پاکستان کے ڈراما انڈسٹری کے لیے تاہرہ واسطی کی خدمات کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکیں گی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام اتا کرے آمین تو دوستوں آج کے لیے پی کے میگا انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل پی کے میگا انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ